فلم کے پوسٹر پہ اپنا نام لکھوانے کی چاہہ میں لوگ سالوں گزار دے لیکن دو دیوانے رائٹرز نے یہ ناممکن سا دکھنے والا کام محض ایک رات میں کر دیا بڑا ہی مزدار قصہ ہے فلم زنجیر کا سلیم جعوید ہندی سنما کے سب سے بڑے رائٹرز میں سے ایک ہے پہلی بار رائٹرز کو پیسہ، عزت اور شہرت انہی دونوں کی وجہ سے ملنے لگا ورنہ ایک دور تھا جب رائٹرز مہینے کی تنخواہ پہ لکھتے تھے اور انہیں منیم جی یا منشی جی کہا جاتا تھا فلم زنجیر بن کے تیار ہوئی تھی ریلیس سے کچھ دن پہلے شہر بھر میں فلم کے پوسٹرز لگائے گئے پوسٹرز پہ امیتاپ، پران اور جیابچن کے چہرے تھے نیچے ان کے نام، ڈیریکٹر پروڈیوسر کا نام اور میوزک ڈیریکٹر کا نام تھا سلیم جاوید نے جب زنجیر کا پوسٹر دیکھا تو ان کے دل میں ایک کھلولی سی مجھ گئی دونوں نے دن رات کی مشکت کر کے اس فلم کو لکھا تھا ان کا یقین تھا کہ اس فلم میں سکرپٹ کا رول کسی سٹار سے کم نہیں دکھ اور درد سے بھرے سلیم جاوید نے ٹھان لیا کہ بس اب بہت ہوا سکرپٹ رائٹر کو اس کا حق ملنا چاہیے وہ گھر سے نکلے اور سیدھا ایک پینٹر کے پاس گئے اسے ایک پوسٹر دکھاتے ہوئے بولے دیکھو شہر میں کہیں بھی ایسا پوسٹر دکھے تو اس پہ سلیم جاوید لکھ دو رات بھر وہ پینٹر پوسٹر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر سلیم جاوید کے نام لکھتا رہا صبح بمبائی شہر نے ایک الگ ہی نظارہ دیکھا جہو سے آپرا ہاؤس تک زنجیر کے جتنے بھی پوسٹرز تھے ان پر ہری رنگ کی سیاہی سے ان دو دیوانوں کے نام لکھے ہوئے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ اس پینٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوسٹر پر نام لکھنا کہا ہے تو اس نے ایکٹرز کے ہاتھ چہرے کمر جہاں جگہ ملی نام لکھ دیئے تھے لائٹس کیمرہ قصے میں یہ کہانی ہے رائٹرز کے حق کی لڑائی